ہلو فرنز ورکنٹو میری یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہمارے پاس آئیفون نیٹ ہے یہ بالکل ڈیڈ ہے تو اس کو میں چارج ایک دفعہ لگا کے آپ لوگوں کو چکٹ ہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو بتاؤ کہ کیا امپیر شو کرتا ہے یہاں پہ بالکل چارج شو نہیں کر رہا اور امپیر میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں ممکن ہے ممکن ہے کچھ لیکس خیر آگا ایشو ہو چارجنگ آئیسی کا ہو لیکن ابھی اسے کھولیں گے تو بتا چلے گا تو یہاں پہ میں نے اسے اوپن کر لیا ہے اور یہ پاور سپلائی لگائی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ڈریکٹ شوٹیج ہو رہی ہے یہ ڈریکٹ شوٹیج ہے تو اس میں کچھ چیز شوٹ ہے تو دیکھ لیتے ہیں اسے میں اسے جلدی سے اوپن کر لیتا ہوں ویڈیو کٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم برج ہے یہ دیکھیں یہ پانی گیا ہوئی یہ شوٹیج ہے پانی کی تو یہاں پہ ابھی یہ میں آپ کو ویڈیو کیمرے میں نکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں پانی اوپر لگا ہوا تھا تو یہاں پہ بھی تھوڑا سہ لگا ہوا ہے کیمرے کے اوپنے پاس اور یہ دیکھیں یہ اس کا برا حال ہوا یہ ساری ویڈی دی کی لائن ہے بہلہ اس کو میں ابھی تھرمل کیمرے پہ لگاؤں گا یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے جہاں پہ شو ہو رہا ہے یہاں بھی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ شاٹیج ہے وہاں اس طرف ویسے شاٹ شو کر رہا ہے لیکن کیمرے کی شاٹیج ہے وہ یہاں پہ شو کر رہا ہے یہاں دیکھیں یہ والا کٹی سلinte جورو بیڈی دیگر یہاں زنگ لگا ہوا ہے ہم اسی سے سل сосی کو 걸로af کر لیتے ہیں بہلہ اسے clean کریں گے پانی میں گیا ہے تو کافی شورٹج ہو سکتی میں یہاں آپ کو zxw کا تھوڑا سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ وی ڈی ڈی کے پیسٹر یہ سارا لنک وی ڈی ڈی کا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ شو ہوتا ہے نیچے لنک اور یہاں پہ یہ سی لکھا ہے یہ جس میں سی لکھا ہو وہ پیسٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ سارے جتنے بھی اسے لنک ہیں یہ سارے وی ڈی ڈی کے لنک ہیں ان کو آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے لازمی جب بھی یہ سیریز شورٹ تو سموک کر کے سب پہ سموک کر کے آپ نے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ایف ایل جس پہ لکھا ہو یہ فلٹر کوائل ہوتی ہے میں تھوڑی سی انفرمیشن دے رہا ہوں بس انشاءاللہ ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا یہاں جس پہ آر لکھا ہوتا ہے یہ ریزیسٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور سی جو ہوتا ہے ایک پیسٹر آر ریزیسٹر اور ال جانا یہ کوائل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اس میں کوائل کا کام کرتی ہے اس کے بعد آپ کو یہ بھی دیکھیں ایف ایک ایک سی ایچ یہ بھی کوائل ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایل ہے یہ بھی کوائل ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ جک ہوتی ہیں جتنے بھی یہ یónیٹ ہوتے ہیں سی پیو کا یونیٹ ہوگیا ہوتا ہوتا ہے جتنا بھی یونیٹ ہوگی پاور آیسی کا یونیٹ اس کے کا یونیٹ ہوگیا ہے اس کے آگے یو جنر kijن آگے لکھا ہوتا ہے تو پاکی یہاں پہ Light ہو گیرہا تو ابھی ہم اس کو چیک کریں گے یہاں پہ v ڈ ڈ ڈ لنک میں ش cinemat Mozart اسے سموک کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس پر کرنڈ دینا ٹھیک ہے ریٹ کرنڈ انڈی کے پاس دیں گے ہم ٹھیک ہے کرنڈ رہنا یہ دیں گے یہ یہ والا جانے یہ شاٹ ہے میں نے اسے لگایا یہاں اس سے آگ بھی نکلی ہے یہ فل شاٹ ہے اس کو میں نے رموک کر دی ہے تو ابھی اسے چک کر لیتے ہیں اسے ساتھ والا بھی خراب ہے وہ بھی رموک کر دیں گے اگر نہیں بھی کریں گے تو چلے گا یہاں بھی اب نارمل آرہی ہے ابھی بھی شاٹ ہے تو اس کا جو ہے نا ہم اسے کلین کرتے ہیں تو آپ لوگ نے دیکھ لینا ہے اور بھی اس کی جگہ ہوگی میں اسے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بھی اس کی جگہ پہ یہ پانی لگا ہوا ہے تو یہ سارا وی ڈی ڈی کا لنک ہے اس میں بھی یہ وی ڈی ڈی کا یہ پوائنٹ ہے یہ بھی اس شاٹ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس پتری کے نیچے بھی جو نا اس لنک جاتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والا یہ بھی شاٹ لگ رہا ہے مجھے لیکن اسے کم فرم کریں گے ہم کہ کون سی جگہ سے شاٹ ہے ابھی میں تھرمل لگاؤں گا دوبارہ سے تاکہ اس کو کم فرم کریں یہ والی شاٹیج ابھی نہیں نکلی میں نے پاور سپلائی پہ لگا کے دیکھا ہے ابھی یہ دیکھیں یہ پیچھے والا جسہ سارا کلین ہے جہاں پاور آئی سی ویرہ لگا ہوا ہے ساؤنڈ آئی سی اس سائیڈ پہ ہم نے یہ ابھی اسے میں نے تھرمل دوبارہ لگاتا ہوں پھر ایک دفعہ کم فرم کرتے ہیں وہ شاٹیج کتم ہوگی ہے اب یہاں پہ شاٹیج آ رہی ٹھیک ہے تو اس ایریے میں کیا ہے نیچے کیمرہ اس ہی ہوگا اور اس طرف تو وی ڈی 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 کا بھی ایک لنک ہے لیکن وہ چیک کر لیتے ہیں یہ اپنے پتری اٹھار لینی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ زنگ لگاؤں یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ زنگ لگاؤں یہ بھی وی ڈی 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 کا پیسٹر ٹھیک ہے وی ڈی 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 مین کا جو پیسٹر ہے اس میں بھی اسے آپ نے لازمی چیک کرنا ہے پھر اس کے بعد اسے کلین کر کے اور بھی دیکھ لیتے ہیں جو کیمرہ آئی سی کے پاس لنک چھوٹی شاہری ترمل میں وہ بھی چیک کریں گا اور یہ کوائل شو کر رہا تھا اس کوائل کا لنک وی ڈی ڈی کے ساتھ ٹیچ ہے اس وجہ سے یہ شو ہو رہا ہے تو ابھی ہم اس کو پلین کر لیتے ہیں کیمرہ آئی سی کے ساتھ بھی تھوڑے سے پیسٹر جنگ لگے ہو یہ شاہٹ ہوگا لنک اسے ابھی سموک کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ یہ ویڈی کوائل بھی فلو موک کرتے ہیں ٹھیک ہے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں یہ بھی شاہٹ ہو سکتے ہیں یہاں پہ یہ لنک ہے یہ وی ڈی ڈی کا اسے ہم ایک دفعہ کرن دیں گے اس پیسٹر کو رموو کر دیتے ہیں اس میں ایسا ہی اڑا ہوا ہے یہ اسے اتھار ہی دینا چاہیے اسے کام نہیں کر رہا ہے اس کے نیچے ہو سکتا ہے پوائنٹ ہو یا نہ ابھی اسے رموو کرنا پڑے گا یہ بلکل یہ فارغ ہے اسے رموو کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ لنک ہی نہیں ہے نیچے یہ فل جلا ہوا ہے ابھی اس کی وی ڈی ڈی کی لنک اس میں ایمس میں بھی شاہٹ ہی تھی ابھی یہ دوسرا کے پیسٹر ہے اس پہ بھی لگا کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اچھا اس میں ایمپیر جو ہے نا وہ اپنے فائف رکھنے ہیں اور وولٹ جو ہے نا وہ ٹو رکھنے ہیں وان ٹو وولٹ یہ دیکھیں یہ اب شاہٹ نہیں ہے وی ڈی ڈی کا لنک اگر شاہٹ ہوتا تو یہاں سے یہ گرم ہو جاتا کہ پیسٹر لنک جو ہے نا اوکے ہو گیا سارا وی ڈی ڈی کا ابھی کوئی اور شاہٹیج ہے اس کے لیے ہم پھر تھرمل میں دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ کیمرہ ایسی کے پاس مجھے شاہٹیج لگ رہی ہے یہ اس نے شو کرائی تھی پہلے تو وہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا تھرمل کیمرہ میں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تھرمل کیمرہ میں شو ہو رہا ہے یہ بلکل کیمرہ ایسی کے پاس میں اسے ذرا چیک کرواتا ہوں آپ لوگوں کو تھرمل کیمرہ تھرمل کیمرہ آپ کے پاس نہ بھی ہونا تب بھی آپ پہ کام ہو جاتا ہے یہاں پہ یہ دو جگہ شاہٹیج آ رہی ہے وہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں یہ لنک ہے اس کا تو ابھی اس کی یہ والی جگہ نہیں یہاں پہ یہاں پہ شاہٹیج ہے یہاں پہ ایک کیمرہ ایسی میں یہ اس میں ایک کپیسٹر لگا ہوا ہے اس کو اس کا مسئلہ ہوگا یہ والا ابھی چیک کرواتا ہوں آپ لوگوں کو زوم کر کے یہاں پہ دیکھیں یہ ابھی آپ لوگوں کو صحیح نظر آ رہا ہوگا ایک کپیسٹر جس کو زنگ لگا ہوا ہے اوپر بھی ہے لیکن تھوڑا سا لیکن ابھی ہم اس کو سموک غیرہ کر کے ابھی اس پہ کرنٹ لے کے چھٹ دیکھیں گے اس کے نیچے بھی سائیڈ پہ ہیں لیکن یہ والا اس سیریے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے ابھی پس جانا اسے میں سموک کروں گا پھر اس کے بعد جانا اس میں کرنٹ لگائیں گے اب بیٹری ٹرمینل پہ بھی کرنٹ لگائیں گے یہ جو پرنٹ ہے نا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ خراب ہے اس کا یہ والے ٹھیک ہیں لنک یہ بھی ٹھیک ہیں یہ خراب ہے اسے ابھی ہم نے جہاں رموک کرنا ہے ایک دفعہ کم فرم کریں گے پہلے اس موک کر گے پھر اس کے بعد کریں گے تاکہ انڈر پرسنٹ کم فرم ہو جائے یہ ہی ہے یا دوسرا اس کے ساتھ کوئی ہے تو سموک لگا کے پھر ہمیں یہ انڈر پرسنٹ کم فرم ہو جائے گا ابھی میں بیٹری ٹرمینل پہ اس کا کنیکٹر لگاؤں گا پاور سپلائی کا تو فوراں یہ دیکھنا ہیٹ ہوگا جہاں سے بھی ہوگا یہ وہ ہی ہے مجھے اس پہ چکتا کہ اس پہ زنگ لگا ہوا ہے یہ انڈر پرسنٹ یہ ہی ہے دو میٹر سے بھی چیک کیا تھا تو یہ اس کا لنک خراب آ رہا ہے تو یہ اس کو میں زینڈ ایکس ڈبلی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کون سا لنک ہے یہ کیمرے کا کیمرے کا یہ لنک ہے 1.1 وولٹ والا ٹریک ہے اس میں 1 وولٹ آپ دے سکتے ہیں اور امپیر آپ فائف کر لیں مشکل نہیں ہے لیکن اس سے آپ کا چیک ہو جاتا ٹریک ہے یہ سیری شارٹ ہے اس میں آپ ساتھ والے کے پیسٹر پہ بھی دے سکتے ہیں کہ میں نے بیٹری پہ رکھایا تھا بیٹری ٹرمینل پہ ہی صرف کرنڈ دیا تھا تو اس نے شو کر دیا تھا تو اس طرح شارٹی شو ہو جاتی ہے ویسے بیٹری ٹرمینل پہ آپ کرنڈ دیں گے تو اگر نہ شو ہو تو آپ نے اس لنک میں کرنڈ دینا ہوتا ہے جس میں شارٹی جو ٹھیک ہے تو میں اس پہ ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا اب اسے پیک کر لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں اگر آپ نئے ہیں تو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو کومنٹ میں لازمی پوچھئے ابھی اسے پاور سپلائی میں نے لگایا تو یہاں پہ دیکھتے ہیں نارمل شہر یہ یہ پاور دی ہے نارمل سٹارٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ اوکے ہے تو میں نے اسے چارج لگا دیئے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں بلکل اوکے ہو گئے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے اب نہ خیال لکھیں اسی طرح آپ بھی کام کریں اللہ حافظ